السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہیں آپ سب ٹیک ٹاک ہوں گے اور یہ دیکھیں یہ رات کے تین بجرے اور ازلان کو بالکل بھی نیند نہیں آ رہی تھی اور مجھے بہت نیند آ رہی تھی میں نے ازلان کو کہا توڑی دیر سو جاؤ مگر وہ اس کا بالکل بھی موڈ نہیں تھا سونے کا اور وہ کیل رہا تھا میرے ساتھ کیلو اور وہ کیل رہا تھا رات کو اور یہ دیکھیں ٹائم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تین سے اوپر ہو گئے اس کی یہی روٹین ہے کہ رات میں یہ جاگتا ہے اور دن میں سو جاتا ہے اور کبھی کبھی تو دن میں بھی بار بار اٹھتا ہے تو یہی ہماری مطلب ڈیوٹی ہوتی ہے کہ پوری رات ان کے ساتھ جاغو اور دن میں جو ہے وہ کام ختم نہیں ہوتے دن میں ہم لوگ سو نہیں پاتے اور رات میں جو ہیں بچوں کے ساتھ جاگنا پڑتا ہے تو یہ دیکھیں یہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ میرے خالہ جو ہیں وہ ازلان کے لئے جولا لے کر آئی ہے تو جولا جو انہوں نے بنا لیا تگاؤں سے ہی مگر اس میں یہ جو سی پیاں ہیں وہ ابھی یہاں پر لگا لی تھی کیونکہ کچھ سی پیاں رہ گئی تھی لگانے کے لئے تو انہوں نے یہ لگا رہی تھی تو میں نے ویڈیو اس کی بنا لی تاکہ آپ سب سے شیئر کرنوں یہ بہت محنت کا کام ہے اور ماشاءاللہ سے انہیں بہت کچھ آتا ہے ہاتھ کا یہ میں آپ کو دکھا دیتی سویٹر بنا رہی تھی فاطمہ کے لئے یہ دیکھیں یہ سویٹر انہوں نے خود بنایا ہے ماشاءاللہ گاؤں کے لوگوں کے پاس بہت ہونر ہوتا ہے ہمیں خالہ کے پاس تو بہت زیادہ ہے یعنی کہ یہ شروع سے گاؤں میں رہتی ہیں یہ پہلے یہ ہم پہ کراچی میں رہتی تھی تو ان کی شادی ہوئی یہ گاؤں چلی گئی یہاں سے سب کچھ سیکھت اور گاؤں میں جو ہے اور انہوں نے سیکھ لیا تو آپ ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں کتنے محنت سے انہوں نے بنائی ہیں یہ فل کمپلیٹ جولہ جو ہے یہ بھی میں آپ کو دکھا دوں گی اور یہ سویٹر جو ہے یہ تو مجھے لگ رہا ہے کہ ابنہ فاطمہ کو دے دیا انہوں نے یہ بھی میں آپ کو دکھا دوں گی چلے بڑی سسٹر آئیں گی اگر فاطمہ نے یہ پہنا تو میں آپ سے یہ بھی شیئر کر لوں گی یہ دیکھیں یہ نیچے کا بن چکا تھا بس اس کی کیپ جو تھی وہ خالہ بنا رہی ہے تو بہت محنت کا کام ہے مگر ماشاءاللہ یہ بہت جلدی کر لیتی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتی جلدی جلدی کر رہی ہیں تو میخالہ جو ہیں اس طرح کی ساری چیزیں ازلان کے لیے اور میبڑی سسٹر کے بچوں کے لیے لے کر آئیں تھی جو توڑا بہت رہ گیا تا کام وہ یہی پہ کر رہی تھی سارا تاکہ کمپلیٹ ہو جائے تو دے دے تو بہت محنت سے انہوں نے یہ ساری چیزیں بنائی ہمارے لیے اور گاؤں کی یہی چیزیں اچھی لکھتی ہیں ہاتھ کی بنیوی چیزیں اور آپ سب سنائیے کہ آپ کی طرف موسم کیسا ہے کراچی میں تو موسم اب گرم ہو گیا ہے کچھ دن کی سردی تھی اب تو بالکل ہی سردی نہیں ہے توڑی بہت سردی ہے بس تو آپ سب سے میں انشاءاللہ ازلان کی جو چیزیں ہیں جو گاؤں سے آئیے آپ سب سے شیئر کروں گی اور آپ سب کو دکھاؤں گی کہ کتنی محنت سے میخالہ نے ازلان کیلئے سب کچھ بنایا ہے اور بڑی سسٹر کے بچوں کے لئے جو بنایا ہے وہ بھی آپ سب سے میں شیئر کر لوں گی اگر وہ سسٹر جو ہے گھر آئیں اور وہ لے کر آئیں ساتھ میں تو یہ دیکھیں شام کے لئے ہم لوگوں نے یہ کیمہ اور آلو پکھا لیے تھے اور ساتھ میں آپ بنیں گے آلو کے پراتے آپ سب بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو آلو کے پراتے کس کس کو پسند ہے اور کیسے پسند ہے زیادہ سپائسی یا نورمل مطلب زیادہ مرچے نہ ہو مجھے تو سپائسی پسند ہے اور ساتھ میں ایک تو کوئی کوئی ہوتا ہے کہ بہت ہی کم مطلب پراتے بہت ہی کم آلو لگا لیتے ہیں مگر مجھے جیسے زیادہ بڑا ہوا پسند ہے زیادہ اس میں فیلنگ ہوئی ہو آلو کی تو اس طرح پسند ہے تو سارے کام جو ہیں ازلان کے سونے کے بعد ہوتے ہیں ازلان جیسے سو جاتا ہے تو میں کانا بھی پکا لیتی ہوں روٹیاں بھی بنا لیتی ہوں اور سارے کام کر لیتی ہوں جب ازلان جاگ جاتا ہے تو اسے ہی سنبھالتی ہوں آپ کو پتا ہے کہ بچوں سنبھالنا کوئی آسان کام نہیں ہے دن میں یہی کام سارے چلتے رہتے ہیں سونے کا ٹائم نہیں ملتا اور رات میں جو ہے ازلان جاگ جاتا ہے وہ دن میں سوے رہتا ہے رات میں جاگتا ہے مگر آج کل وہ روٹین جو ہے ذرا چینج کرنے لگا ہے اس لئے ہم لوگوں کو کام بھی کرنے اور بچوں کو بھی دیکھنا ہے تو جلدی جلدی جتنی جلدی کام ہو جائے تو زیادہ اچھا ہے اس لئے میں کوشش کرتی ہوں کہ ازلان کے اٹھنے سے پہلے پہلے سارے کام ہو جائے اور تاکہ اس کو بھی میں ٹائم دے سکوں اس کے ساتھ کل سکوں تو بچوں کی ساتھ زیادہ کلنا چاہیے ان سے باتیں کرنی چاہیے تاکہ وہ لوگ ایکٹیو رہیں اور جلدی باتیں کرنا سیکھیں اور اس طرح بچے زیادہ ایکٹیو رہتے ہیں اگر ان سے آپ کلتے رہیں اور باتیں کرتے رہیں تو انشاءاللہ آگے کی ویڈیو میری بہت اچھی ہوں گی کیونکہ میری جو بڑی سسٹر ہے مجھ سے جو بڑی ہے تو ان کی جو ہے انگیجمنٹ ہے اور میں شاپنگ کرنے جاؤں گی اپنی ازلان کی اور اس کی بھی شاپنگ کریں گی سسٹر کی سب کی شاپنگ کریں گے تو آپ سب سے میں شیئر کروں گی آگے کی ولوگ میرے بہت اچھی آنے والے ہیں تو پلیز میری چینل کو آپ لوگ ضرور سپورٹ کیجئے گا اور سبسکرائب کرنا مت بولیے گا تو یہ جو ہیں آج کل بس میری نورمل روٹین ہے بس جدی جدی کام ہو جاتے ہیں اور بچوں کے ساتھ زیادہ باہر جانا بھی نہیں ہو پاتا اس لئے بس آج کل میری نورمل روٹین ہے انشاءاللہ ابھی آگے کی ولوگ جو ہیں میرے بہت اچھے آنے والے ہیں آپ لوگ لازمی دیکھئے گا میں ساری ولوگ آپ سے شیئر کروں گی اور انشاءاللہ منگنی کا جس دن منگنی ہوگی اس دن بھی میں سارے ویڈیو بنا کر آپ سب سے لازمی شیئر کروں گی تو بس یہ جلدی میں نے پراتے بنا کر سالر بنا کر برطن دھول یہ تھے اس کے بعد جو ہے ازلان توڑی دیر میں اٹھ گیا تھا تو پھر اس کے بعد جو ہے اس کے سادھی میں کلتی رہی اور دن اسی طرح گزر جاتا ہے کاموں میں اور رات میں جو ہے وہ پھر ازلان جو ہے اس کے بعد اٹھ جاتا ہے تو اس کے ساتھ جاگنا پڑتا ہے تو بس یہ سارے کام میرے ختم ہو گئے تھے اور یہ دیکھیں یہ ڈریسز جو ہیں یہ بھی ہمارے گاؤں سے آئے تھے ہمارے لئے تو سوچائے بھی شیئر کرلوں امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اللہ حافظ موسیقی